ویلیم ڈیل تھے کون ہیں یہ کیا یہ فلوسفر ہیں تھیولوجن ہیں ان کے مقابلے میں ویلیم جیمز وہ کون ہیں کیا سائیکل آجسٹ ہیں یا فلوسفر ہیں شانٹ سی زندگانی شیئر کروں جو ایک ڈراماتک ایکسوٹ کی طرح گامزگن ہوئی کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں ہیلو سیشن سے پہلے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ سیشن کے انڈ ہونے پر ہی آپ یہ فیصلہ کریں کہ کون کتنا ممتاز ہے پرسنلی طور پر شیئر کروں تو ویلیم ڈیل تھے 18-13 بہت ساری سینچریز کے مطابق بیڈ رچ نیسوا میں پیدا ہوئے ان کے والد چرچ میں ایک تھیولوجن کے طور پر اپنی سروس پروائیڈ کرتے ان کو بیجا گیا یونیورسٹی آف بیرلین میں سٹیڈی کے لیے جہاں یہ تھیولوجی کو سٹیڈی کرتے ہیں ایٹین سکسٹی فور لیکچر کا آغاز کرتے ہیں یونیورسٹی آف بیرلین سے جس کے بعد اپنی زندگانی کا اختتام بھی یونیورسٹی آف بیرلین میں ہی کرتے ہیں یعنی اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کی سروس کو ایک لیکچر آر کے طور پر پروائیڈ کرتے ہیں پرسنل ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹری میں بہت ہی کم ان کی بائیوگرافی موجود ہے ان کے مقابلے میں ویلیم جیمز بہت ساری سینچریز کے مطابق ایٹین فورٹی ٹو میں نیو یورک پیدا ہوئے ان کے والد ہنری جیمز جو کہ ان کو یونیورسٹی آف ہاورڈ میں تعلیم کے لیے بیچتے ہیں کیمسٹری کو سٹیڈی کرتے ہیں جس کے بعد یہ ہاورڈ میڈیکل سکول سے ایٹین سکسٹی نائن اپنی ایمڈی کی ڈگری کلیر کرتے ہیں ڈگری کلیر کرنے کے بعد ایٹین سیونٹی ٹو ان کو اپوائنٹمنٹ آتی ہے ہاورڈ کالیج کی جانب سے ایسیپٹ کرتے ہیں اور چار سال ایٹین سیونٹی سکس یہ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں ہاورڈ کالیج میں ایک پروفیسر کے طور پر اور یہ تھیولوجی کو سٹیڈی کرتے اور فیلوسفی کو شیئر کرتے اس شیئر کرنے کے بعد ایٹین نائنٹی ان کا بیسٹ ورک جو کہ ان کی کتاب کی شکل میں دو والیمز کے آپ نے یہ کتاب پڑھی اس کتاب میں یہ بیان کرتے ہیں یہ دو کتابیں ہیں دو والیمز ہیں اس کتاب کی مکمل فیلوسفی یہ مزید آگے بیان کرتے ہیں اپنے ایسے دا ویل ٹو بیلیو میں اور اس ایسے کو یہ پبلش کرتے ہیں ایٹین نائنٹی فور میں اگر میں پورے سیشن کو سمرائز کروں تو ویلیم جیمز شیئر کرتے ہیں یونیورسل بلوک یعنی کہ بلکل آئین سٹین کی تھیوری آئین سٹین بھی بیان کرتے ہیں یونیورسل بلوک کو یہ یونیورسل بلوک کیا ہے مائی ڈیر فرینڈز ہی بہت ہی الگ ڈیفرنڈ اور بہت ہی بڑا سیشن ہے تو دا پوائنٹ شیئر کروں ابھی ریسنڈلی ناسا کی ریسرچ کے مطابق پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو اگزیسٹ کرتا ہے یہ یونیورسل بلوک مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیگرافی یا دا گریٹ الیکزینڈر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا آپ سب بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ